بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم جی آپ سب لوگ کیسے ہیں اللہ کا شکرم بھی ٹک ٹاک سب کے لیے دھیر ساری دعایں اور اللہ سے ہم یہی ہمیشہ دعا کرتے ہیں اپنی لیے سب کے لیے کہ اللہ پاک ہر محتاجگی سے ہر بیماری سے اور ہر برائی سے اللہ پاک سب کو محفوظ رکھے اور آپ سب کو بھی اللہ پاک اپنے زمان میں رکھے آمین سبح آمین تو جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ رمضان کا دوسرا عشر چل رہا ہے اور آج ہے تیرمی روزی کے ہم سیری بنا رہے ہیں اور آج ہمارے کچن میں جو ہے نا ماشاء اللہ ماشاء اللہ سب آئے ہیں اور بہت اچھا ہے لگ رہا ہے ایسا لگ رہا جیسی عید کا دن تو آپ کو کیسا لگ رہا ہے ضرور کمنٹس کر کے بتائیے گا اچھا یہاں پر جو ہے نا ہم ابھی اپنے سیری میں آج ہم بنائیں گے پرانٹھے بنائیں گے اور کیمہ بنائیں گے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ باتیں بھی ہوتی رہیں گے اور امبر اور گھڑیا ہے بہت پیاری سی ماشاء اللہ سے نات پڑھیں گے اور آپ بھی جو ہے نا آمین کہ دی جائے گا تو ابھی ہم جب سب سے پہلے نا ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم آٹا و آٹا گون لیتے اس کے بعد جو ہے نا یہ نات پڑھتی رہتی ہے ہم اپنا کام سٹارٹ کرتے ہیں چل رہتر آجو بیٹا امبر کی تو ہمارے ساتھ دوسری سیری ہوگی انشاءاللہ اور گھڑیا کی جو آج فس ہیری ہے تو ان کے بچوں کے پیپ پر چل رہا نا ہرے ہیس طرف کا اس طرف کا جو نا بہت تیز چلتا ہے بہت تیز چلتا ہے ہمارے پہلے پتہ دے ہمارے پتہ دے اس کے اندار آئیل ڈالا تھوڑا یہ دکان لگتے ہیں اس کے اندار تھوڑا سا آئیل والا پھر وہ یہ نا آئیل گرم ہوتا ہے نا اور آپ لوگوں کے ساتھ باتیں بھی ہوتی رہیں گے نام بھی لیں گے انشاءاللہ اور ایک پیالی کے قریب ڈالنا کیونکہ کیمہ نے زیادہ ہے ابھی ابھی ایک دم ہی سب لوگ ایک ساتھی آئیں جیسے ابھی لائٹ آئیے تو ہم نے اپنی ویڈیو بنانا سٹارٹ کر دی اپنی سیری بنانا سٹارٹ کر دی ہماری لائٹ آتی ہے یہاں پر پولے تین بجے آتی ہے لائٹ ہماری اور پیادہ گنے کا ممبر نے لے لیا اور میں نے جو اپنے ہاتھ واش کر لیا یہاں پر میں نا کیمہ چڑھا دیتی ہوں جلیلی اللہ کیا ہو رہا ہے تو یہاں پر میں پیاس جلیلی کٹنگ کر لیتی ہوں کس میں اللہ موسیقی امی ہرام سے کرو مجھے ارے نہیں نا ایہی امی ارہ تمہار در تکیو ہوں امی مرحب میں ہر ہی چھو رہی ہے کیا ہو گیا میرا ہاتھ کڑیا ہے اگر زیادہ آنا وہاں مجھے درائیا تو نہیں نا میں طریقے سے کٹ رہی ہوں کیا ہو گیا یار تمہیں کام کر رہا مجھے مندرہ مرحب پا بھی ایسی کرتے ہیں وہ بھی ایسی کرتے ہیں کیوں کیا ہو گیا ہماری امی کیا ہو کر اللہ زیادہ اس کے قریبانی تمہارائے کموں تو لوگوں کے بھیا ساتھ چکی ہے بابا جی مجھے کام نہیں کرنے دے گی مجھے امی کیانا یوز کر لو خدا رہا مجھے بہت پدری کیوں خوف آرہا ہے اس کو دیکھ کے نظرے بھائی دیر ہو رہی ہے تم اپنے پدری کیا ہاں یہاں کٹر نہیں جس سے وہ ہاتھ پہ یوں یوں کر کے نہیں تو ہاتھ کٹ جائے گا یہ انگلی کٹ جاتی ہے نہیں ہمیں پتا ہے کہ چھروی میں ہمیں کرنا ہے اس کے بات پہ لنا ہمیں چھروی سے کر لیتی تو بھائی اب کچھن میں کچھن میں تا سارے کام بھی بڑے ڈینجر ہوتے ہیں ان کے پپا بھی مجھے نہیں کر رہے ہیں نہیں 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 ہاتھ کر جائے گا آئیل گرم ہوگے تو میں اس میں پیاز ڈال دیتی ہوں اور لوگوں نے بہت ڈر آیا مجھے آج پیاز کرتے ہو اچھا پیاز تھوڑی براؤن ہوتی ہے پھر ان کیمہ ڈالیں گے اس میں ہوا سے بھاگ رہی ہے نا یہ آگ ملوکہ یہ پہ پس جب پتہ نہیں چلی یہ تیز کھاں سے ہو رہا ہے سارا اس کے جو نا فلم اس کو ہو رہا ہے تو جی یہاں پہ نا میں میں بھنڈیاں فرائے کر لیتی ہوں وہ دینا آئل دینا جب تک کیمہ بن جائے گا اس میں دال دیں اور یہ میرے ہزبین کی فرمائش ہے بھلکہ فرمائش پر بن رہی ہیں یہ بھنڈیاں بھنڈیاں منانا تھوڑی سی بھنڈیاں 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 جو کھاؤ جس کی پسند ہے کیونکہ بعد لوگوں کو مجھے سبزیاں اچھے لگتی ہیں بھنڈیاں 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 میں نے ایک پیاس کار دی اور ایک دو کیا رہا ہے تو جی پیاس تھوڑی براون ہونے لگتا یہاں پر میں ڈال رہی ہوں مکس گرم مسالہ لونگ اور کالی ملچے یہ ڈال رہی ہوں اور اس میں بھی ہم ڈال دیتے ہیں دونوں چیزیں ایک ساتھ ہی بنا لیے تو ابھی بھنڈیاں بھنڈیاں تو پھر ہم اس کے اندر بھنڈیاں ڈالیں گے صدر بھنڈیاں 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 بھنڈیا بھنڈیاں ساپود ڈاگ بنکے چمچ میں چمچ میں جاتا ہے دوسرا دو ہلتی پوڑا ہاں دے دو ہاں دھلیاں پوڑا ڈالتے ہیں تھوڑا سا تو جیسی بھگونا کالا ہو رہا ہے تو اس میں تھوڑا سا گیلا کر کے بھگونا اور سرف لگا تو پکا لو پھر اس کو دھوئیں گے نا بلکل چمک جاتا ہے مگر میں روزانہ بھول جاتی ہوں میں دو سیسے کردکی ماں میں بھول جاتا ہوں وہ جلدی لیے آسانہ ہوتا ہے عمید گڑیاں اس کا ډکان ہے اس کا ڈکان ہے اس سے ڈا لیے توڑا سابوت ڈال دے اس کا ڈکان کا ہے اس کا کام ختم ہو گیا سارا کاؤنٹر سب میت دیں اس کا ڈکان لے دو وہاں اس کے اندر ڈالنے میں تھوڑا سا کٹا ہوا زیرا کٹا ہوا دھنیا بس چٹھی بھر اور بس جیم ڈالیں گے باقی جو ہے ابھی کیمہ لکھ کا تھوڑا سا گھل جا ہے اس سے اندر پانی ڈال دے اور وہ کمی کے اندر پانی ڈال دے تھوڑا گھل جا ہے میں اللہ قار دیتی ہوں میرے مولا کرم ہو کرم 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 تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے دو جہاں سب پہ تو ہی تو ہے مہروا ہم تیرے در سے جاہے کہاں سب کی سنتا ہے تو ہی صدا تو ہی رکھتا ہے سب کا بھرم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم بھول بیٹھے ہیں تیرا کہاں تو نے قرآن میں جو کہاں آج ہے دربدر اس طرح بکھر موتی لڑی جس طرح اے کر ہم کو بہر شاہاں ہم نے خود پہ کیے ہیں ستم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا 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 میرے مولا 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 میرے مولا 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 رمضان کا اتنا خوبصورت مہینہ ہے ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کو اپنا قیمتی بنائیں ہم بہت سارے طریقوں سے اس کو کر سکتے ہیں اپنے قرآن پاک کو توجہ سے پڑھیں ترجمے کے ساتھ پڑھیں اس سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے اور آپ عمل کریں کیونکہ آپ جب جو کرتے ہیں وہ ہی آپ کے بچے سیکھتے ہیں آپ اپنے بچوں کو اس کی مطلب تربیت دیں کہ وہ نماز پڑھیں قرآن پڑھیں اور قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں کیونکہ جب ہی ہمیں فائدہ ہوتا ہے جب ہم اس کو ترجمے سے پڑھتے ہیں تو میں بہت کچھ اس طرح کا بتا چلتا ہے جسے ہم اپنی زندگی کو بہترین گزار سکتے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سمجھ میں آئی ہوگی یہ بات اور آپ ایک چھوڑا سے میسیج ہے مگر بہت بڑا میسیج ہے سب کے لئے ہم تو ہمیشہ یہی سب کو کہتے ہیں کہ سب کے لئے پوزیٹیو سوچیں پوزیٹیو جو ہے ایسے کام کریں کوئی آپ کو مرنے کے بعد بھی آپ کو یہ کہے کہ اس نے ہمیں جو نا زندگی پریشان کیا ہوا تھا اچھا ہوا دنیا سے چلا گیا تو گناہ کام ہوگا ایسے عمل کریں کہ دنیا کے جانے کے بعد بھی لوگ اچھے الفاظوں میں آد کریں اچھے الفاظوں میں آد کریں زندگی مختصر سی ہے ہمیشہ زندگی میں کوئی چیز بھی نہیں ہے دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں سب کو واپس لوٹ کے جانا ہے سب کو فنا ہونا ہے سوائے لوہا لکڑی کے علاوہ سب چیزیں جو جاندار چیزیں سب کو دنیا سے جانا ہے محترین محترین اچھے کام کریں رمزان میں سب کا آس فاس دیکھیں سب کا خیال رکھیں اور خوشش کریں دعائیں لینے کی دعائیں جو ہوتی ہیں وہ کہیں کہیں آپ کو لگ جاتے ہیں اور کسی برے وقت میں کسی بری گھڑی میں جانا وہ دعائیں ہی کام آتی ہیں کچھ بھی کام نہیں آتا انسان کا پیسہ بھی کام نہیں آتا جو انسان کتنے سادنگی لگا ہوتا ہے اپنے بچوں کے لیے جھوٹ بھی بول رہا ہوتا ہے اپنے گھر والوں کے لیے اور حرام بھی کمارا ہوتا ہے حرام بھی لے رہا ہوتا ہے تو وہ حرام ہی ہوتی ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں جلتا سارے گھر والے حرام سے کھاتے ہیں ایک بندہ جو ہوتا اس کو سوال سب کی دینے پڑتے ہیں تو اس چیز کو ہونا تھوڑا سا سب کو سمجھنا چاہیے اور بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے بچے بگڑ گئے ہماری بیوی نہ فرمانے ہمارے بچے نہ فرمانے تو آپ دیکھیں کہیں نہ کہیں جھول ہوتا ہے انسان کا ہو سکتا ہے کہیں آپ کے عمال میں کوئی خرابی ہو کہیں آپ کی کمائی میں خرابی ہو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہوتی ہے جو انسان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے اپنے عمالوں کو درست کرنے ہی کوشش کریں تو بس تقفار کرتے ہیں کہ بھئی کیا پتہ ہم سے کب کیا گنا ہو گئے دن میں اور سب سے بڑا جو گنا ہے نا وہ ہے جھوٹ جب آپ جھوٹ بولیں گے نا تو آپ سب کام کر لیتے ہیں کیوں رونڈ بھی ہیں اور لوگ اپنی زبانوں سے کتل کر رہے ہیں کتل کر رہے ہیں چھوٹی سے کتل کر رہے ہیں لیکن زبان سے جو دیوی چھوٹ ہوتی ہے وہ بڑی خطرناف ہوتی ہے اور اندر سے بندے وہ ختم کر دیتے ہیں اور سب سے چھوٹ کر رہے ہیں یہ نا فری ہو گیا ہے بڈن زیادہ فری ہو گیا تو کیا بول رہی تھی کڑیا کچھ کہہ رہی تھی اس کی بہا آپ نے زبانوں سے کتل کر رہے ہیں لوگوں کو اپنی زبانوں سے کتل کر رہے ہیں کتل آپ نے ایسے کر دیا کسی خون با دیا مار دیا اس کو ایک دفعہ لیکن زبان کا مارا ہوتا ہے وہ بڑا خطرناک ہے اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سود کا ایک روپیہ کھاتا ہے وہ چھتیز بار بدکاری اس کو عذاب ملتا ہے تو صحابہ کرام اندر سے پوچھا کہ چھتیز دفعہ اس سے اس کا اتنا بڑا حضاب ہے پھر آپ نے بولا میں بتاؤں کہ سب سے بڑا سود کیا ہے یعنی کہ چھتیز بار آپ نے بتایا کہ وہ بندہ چھتیز بار بنا کرتا ہے اس کا حضاب ہے ایک سود کا کھارے گا اور آپ نے بولا سب سے بڑا سود جو ہے وہ کسی مسلمان کو بیزت کرنا ہے سب سے بڑا سود تو اگر بندہ یہی سوچ لینا اور یہ کسی عام انسان کے کہے ہوئے الفاظ نہیں ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے یہ پوری دنیا بنی پوری کائنات وجود میں آئی جن کے وجہ سے ہمیں یہ ایمان کی دولت ملی ہے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے ہوئے الفاظ ہیں آپ نے اپنے الفاظ یہ بولیں آپ نے حدیث ہے تو جب انسان یہی بات سمجھ لینا کہ اتنا بڑا گناہ ہے کسی مسلمان کی توہین کرنا یا اس کی عزت خلاب کرنا توہمد لگانا الزام لگانا کسی بھی طریقے سے یہ بہت بڑا آزاب ہے شاید اسی لیے دنیا میں اتنی پریشانی ہیں بے سکونی جو چل رہی ہیں کیونکہ ہماری اپنی زبان ہے ہمارے کنٹرولوں میں نہیں ہے بس کہہ دیتے ہیں پھر آجا کے کہتے ہیں جس نے اپنی زبان پر کنٹرول کر لیا سمجھے اس نے اپنی دنیا اور آخرت دونوں پر راج کر لیا اس نے اور یہاں پر تو انسان اپنا کر لیتا جس طرح سے بھی مگر دنیا کے بعد ایک آخرت کی زندگی جو عبدی زندگی ہے وہاں پھر مرنے کے بعد جو اٹھا جائے گا اس کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی وہاں پر ایک ایک چیز کا حساب بھی دینا ہے اور جو سوال ہوں گے ان کے سب ایک اگر قرآن پاک میں اگر ایک بغر سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری نے بھی اگر اس کو سینگ مار دیا کیونکہ وہ مظلوم کر لائے گی تو اس کا بھی حساب ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ٹماٹر ڈال دی اس کے ساتھی میں ڈال دوں گے یہاں پر ہلدی پوٹر اور ہلدی جو جاتا جائے گی اس کے اندر اس کے اندر ہاف ٹی سپون یہ ہم نے ڈال دی اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے ڈھککن کہاں رکھوں یہاں رکھ دوں کیا گول لائل مرچے گول لائل مرچے تھوڑی ڈالیں گے اس کے اندر گول لائل مرچے اور اس لیے ڈال جائیں گی جس کو کھانی ہوتی ہے توڑ کے کھا لیتا ہے ویسے مرچے کمی کھانے چاہیے اور ٹرماٹر ہم نے ڈال دیتے ہیں یہاں پر ہری مرچے ڈال رہی ہوں یہ ڈال کے پر جلدی سے یہاں سے سامان سمیٹتے ہیں پرانٹے بناتے ہیں ڈیل بچی رہا ڈیل بچی رہی ہے کون آیا یہ نمک ڈال دیتے ہیں ڈیڑھ چمچ میں نے ڈال دیا اس کے اندر نمک اور ہاف ٹیسپون ڈال دیا میں نے پیسا ہوا دھنیا اور وہ مسارے تھے اچھا یہ یہ ختم ہو گیا دھنیا اور یہ کٹاوہ دھنیا روستیٹ میں نے ڈال دیا یہ بھی ڈیل بچی رہا ہے یہ بھی ڈال دیا اس کے اندر میں نے ایک چمچ کے قریب ڈال دیا تھا اب یہاں سے بس اس کو ڈال کے ڈال دیا اس کو سارے مسارے کو مکس کر لیتے ہیں اور مکس کرنے کے بعد ڈھک دیتے ہیں ہوا چل رہی ہے اس وقت سے آگ ادھر ادھر بھاگ رہی ہے یہاں پر میں ادھرک لسن ڈالنا بھول گئی اس کے اندر ادھرک لسن ڈال دیتی ہوں اور بس یہ جلدی کا کام ایسی ہوتا ہے یہاں پر میں نے دو چمچ میں ادھرک لسن ڈال دیا چلنجی کاؤنٹر بھی سمٹ لیتے ہیں ادھرک لسن ڈال دیا اور اس کو ڈھک دیتے ہیں یہاں پر جلی پرانٹھے اگر یہ پک جاتا تو دو چمچ میں پرانٹھے بنا لیتی چلنجی کاؤنٹر بھی سمٹ لیتے ہیں چکا یہ موبائل کریں یہ پرانٹھے اپرین جو اسی لے کر آئیں تیرے میری سبکریور آج امر نے پہنا ہے اس کو یہ پورا سیٹ نے کر آئیں دوئر سی لے کر آئیں بہت اچھا لگا مجھے چلیں چلیں تو یہاں پہ میں جلدی سے ایدر امبر اور موطر بنانا رہی ہیں پرانٹے اور یہاں پہ ہم بنا لیتے ہیں آملیٹ کیا ہوا تو یہاں پہ میں آملیٹ بخرا بنانے کی تیاری کر رہی ہوں اور بھائی کوئی بات سنو سب ایسی کھائیں گے پیاز اور مرچوں کا ہاں ہاں ایسی کھائیں گے آجو کیا کرنا ہے اس کے پیٹلے ہم نے چولے خالی نہیں ہے ہم نے چولے خالی نہیں ہے جہاں کے جگ لائے لسی کے لئے لسی کے لئے ہرام سے کانچ کیا مگاری ڈالیا 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 بہن کو چھوڑ رہے ہیں بھائی کو چھوڑ رہے ہیں حتی کہ ماں باپ تک کو چھوڑ رہے ہیں اور ایک دوسری کہ اتنا مطلب دشمن ہو جاتا ہے ہم دعا کرنے چاہیے کہ اللہ پاک ایسا پیسہ نہ دے جو نرازگی کا پیسہ ہو تیری اور اتنا پیسہ دے ہمیں کہ ہم جو نا کسی کے محتاج نہ ہو اور جو ہماری جائز ہماری حاجات ہیں ہم ان کو پورا کر لیں اور یہ ہمیشہ دعا کرنے چاہیے کیونکہ پیسے پیسے یہ ضرورت ہے ضرورت ہے ضرورت ہے اس کے لئے اپنے نشتے ختم کر دیں اپنے جو بھی ہیں آپ کے قریب ہیں ان کو آپ دور کر دیں نہیں بھائی اب تو یہی چیز ہے صحیح جائیور ہوا پیسہ ہوا اور زمین ہوئی یہ تینہ چیزیں اسی ہیں جو فساد کرتی ہیں تو ابھی جو نا ہی داری رہا میں نے ابھی کافی میں نے یوٹیب پہ دیکھا کہ جو لوگ اسی وارداتیں کر رہا ہیں ابھی میرے ازبین ہیں ان کی دوس کے گھر کا گیس کا میٹر کو ہی نکال کے لے گیا تو یہ بہت بڑا ایک کیا بہت مجھکل سے لگتا ہے گیس کا میٹر تو سیل کر دیں گے اور کیا کریں گے بیچ دیں گے دوسرا کتنا پریشان ہو رہا وہ بچارے بھاگ رہے ہیں بیک رہے ہیں جیس نہیں آری جیس نہیں آری سدف کے دیوار کے میٹر ہوتار کے لے گے تو وہ میرے ازبین کے دوس بھی ہیں اللہ پاک شیطان کو اس مہینے میں اب آپ ڈیوار کے بعد میں شیطان کو قرار نہیں دے سکتے کہ مجھے شیطان نے بے گایا یا آپ کے اپنے اندر خود کی شیطانیتیں جو رمضان میں ایک رمضان میں ایک رمضان میں ایک بہت رہا ہے جیسے ایز بہترین جیسے ایز بھی ہیں اس مہینے میں احترام نہیں شیطان کو کیا بولے شیطان کو؟ انسان کے اندر ہی خود کی شیطان جاتے ہیں آپ لہم نہیں کرتے ہیں شیطان کو صحیح انبار کو ماشاءاللہ بہت اچھے پرانڈے بنانا آتے ہیں اور موتر کو بہت اچھے پرانڈے بنانا آتے ہیں موتر بھی اچھے بناتے ہیں آخر بیٹی کس کی ہے بھائی؟ اور باب کس کی ہے؟ باب کس کی ہے؟ باب کس کی ہے؟ موتر بھی بناتی ہیں سب آجاتا ہے لڑکیوں کو بے مقصد ہے نا جو باتیں کرتے نا وہ کام نہیں کرتے تو جی کیما جو نا کیما کو کھول کر اس کو اچھے سا بھونیں گے گل چکا ہے کیا آپ نے کیا ایسا کریا جو آپ کے سارے پرانڈے پھول ہیں دعا پڑتی ہوں پھول جا ٹھوڑا کم لگ رہا ہے تھوڑا کم لگ رہا ہے نمک ڈال رہا ہے لیمون لائے تھی نمیں جو جی کیما جو ہے نا وہ میں نے اچھا سا بھونائی کر لی اس کو اور آئی جو ہے نا اس کے اوپر آ گیا ہے اب میں بس پائنل جو ہے نا اس کے اندرہ ڈال رہی ہوں یہ لیمون ساب سائی اس سے بڑا اچھا خوشبو آتی ہے اور ٹیس بڑا اچھا ہو جاتا ہے یہ ایک لیمون ڈال رہی میں درمیانہ سائز کا ہے اور ہی ڈیڑھ کلو جو ہے نا یہ ہے کیما آجا بھائی آجا تم لوگ یہ کے لے کر آرہے ہو توتا توتے کو بھی لگ رہا ہے تو جی لیمون ڈال کے نا لیمون ڈال کے میں نے اس پر میکس کر دیا اور اب میں اٹھا کے یہاں پر لگ دوں گی چاہ کا پانی یہ ہرا دنیا ڈال دیتی ہوں تو جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے بن گیا کیما اس کو ڈھک کر کر دیتے تاکہ کیما کی خوشبو ہے اس کے اندرہ اچھی سی آجائے نمک کم تھا تو میں نے نمک ڈال دیا اور یہاں پر میں ڈال رہی ہوں جی جائنٹس بھی اور بچے بھی ایک لیمون ڈال رہی ہوں بسم اللہ ماشی اور دارے ہوں تو وہ یہاں پر لگ دیتے میں یہاں پر لگ دیتے میں یہاں پر لگ دیا بنائی ہیں اور یہاں پاہ ہے تو یہاں موتل دے کر آئی تھی یہاں پر لگ رہے ہیں تو بڑا چتر لگ رہے ہیں یہاں پہ ہم نے دستر خان لگا دیا ماشاءاللہ سیری کا یہ لوگ کھا لیں گے پھر ہم لوگ جو نا ادھر دستر خان پہ ملکاتے ہیں یہ لوگ چممج لوگ بسم اللہ کرو بسم اللہ کرو جلللی مزر کا ٹماٹر والا آملیٹ بنے گا نا میں میرے آپ ٹ망 میں چندھے گے پاس چندھے پاس گا تو وہ کہنا آپ کے پاس نا آمینے restاہے ٹ کو ازاہی چندھے گے چندھے گے تو ٹکا بھی واپس کے بات سوڑے پینے پنی ہے تو ٹ2 ڈی فکان ripe بھرسکتہ صاہے اڈھвидان اگر بے رہا ہواچستک کہ گا uirわかانilah ڈھلی سے Hier کو بھی چندھے اسے رے گا آیا جاؤیں جانا اسے تھوڑے nhất��고 موسیقا گروہ آجا بھائی جلدی آجا موتر pian ڈید propose جنگلے ہمکنے سیریکہ دستا کارنو اور ٹائم جواہنے کم ہے سب جللوٰہ جنگلے ہو موسیقا آپ لوگ اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور سب کے لئے دعا ہے کہ اللہ پاک سب کے گھروں میں خیر و برکت کے دستر خان لگے اور اللہ پاک ہمت دے سب کو صحیح تنجن سے تاکر رتا کرے کیوں رہا ہے تو ویڈیو اچھے لگے تو لائک کرنا نہ بھولیے گا پھر ملیں گے انشاءاللہ زندگی رہی تو تب تک کے لئے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ